خائی زخرا خائی خیدر خائی زخرا خائی زخرا خائی خیدر خائی زخرا خائی زخرا عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقی 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 رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقذه وكیلا موسیقی 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 گزارش کر رہے ہیں جناب تاہرزہ صاحب سے اتشریف لائیں بارگاہِ معصومہ میں نظریں پیش کریں چانے والے علی کے موت سے ڈرتے نہیں جو شہید رائے اقو ہیں وہ کبھی مرتے نہیں علفتِ آلِ نبی جنت کی ہے زامن تیری دشمنِ آلِ نبی دوزق سے بچ سکتے نہیں نارے صلوات ہائے زینب کسے ماں کہے گی رو کے کہتی تھی یہ بنت زیرا ہائے زینب کسے ماں کہے گی کون دنیا میں ہے آپ جیسا ہائے زینب کسے ماں کہے گی آپ نے موت سے رشتہ جوڑا ہم کو کسی کے سہارے پہ چھوڑا کون دے گا ہمیں عبدلا سا ہائے زینب کسے ماں کہے گی دک یتیمی کسے کہوں گی پیار کو اب ترستی رہوں گی اب کہاں پیار ماں کا ملے گا ہائے زینب کسے ماں کہے گی کون آغوش میں مجھ کو لے گا کون تسکین اب دل کو دے گا کم سینی میں یوں کو یہ موڑا ہائے زینب کسے ماں کہے گی جن کے رونے پہ ہوتی تھی موزتر وہ بھی لکتے ہیں شبیر و شبر رو رہے ہیں میرے دونوں بھئیا ہائے زینب کسے ماں کہے گی دے رہی تھی نبی کی دوہائی آگ ظالم نے گھر میں لگائی کر دیا ہائے پہلو شکستہ ہائے زینب کسے ماں کہے گی رو رہی ہوں ذرا آنکھ کھولو میں بلاتی ہوں کچھ مو سے بولو لے کے گودی میں دے دو سہارا ہائے زینب کسے ماں کہے گی ہاتھ اپنے کفن سے نکالو ہم کو اپنے گلے سے لگالو پیار کر لو ہمیں پھر دوبارہ ہائے زینب کسے ماں کہے گی گھر میں زہرا کے وہ غم تظاہی رونے والوں میں ماتم تظاہی جب وہ کہتی تھی رو کے وہ زاہی ہائے زینب کسے ماں کہے گی رو کے کہتی تھی یہ بنت زہرا ہائے زینب کسے ماں کہے گی ہم گزارش کر رہے ہیں میر شاہ رزوان صاحب سے کوئی تشریف لائیں مبارگاہ سیدہ میں نظریں پیش کریں جناب رزوان صاحب کعبہ دل میں اگر حیدر قرار نہیں کعبہ دل میں اگر حیدر قرار نہیں تو مسلمان بھی کہلانے کا حق دار نہیں تو مسلمان بھی کہلانے کا حق دار نہیں تو عشق غم کی ہو بھلائی اس سے بڑی کیا تعریف عشق غم کی ہو بھلائی اس سے بڑی کیا تعریف کوئی زہرا کے سوا اس کا خریدار نہیں تو ہم ہیں کیا حضرت آدم سے جنابالوں تاک ہم ہیں کیا حضرت آدم سے جنابالوں تاک کون ایسا ہے جو زہرا کا نمک خار نہیں کون ایسا ہے جو زہرا کا نمک خار نہیں خود علی بیچیں گے اور خود ہی خریدیں گے اسے نفس حیدر کا کوئی اور خریدار نہیں 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 کام جتنے ہیں خدا والے علی کرتا ہے ہاں مگر عبد خدا ہونے کا انکار نہیں ہاں مگر عبد خدا ہونے کا انکار نہیں تو غیر ممکن ہے کہ عباس ہو راضی اس سے غیر ممکن ہے کہ عباس ہو راضی اس سے اپنے بھائی کا جو دنیا میں وفادار نہیں اپنے بھائی کا جو دنیا میں وفادار نہیں تو ان کے لب باندھ دو لانت کی رسن سے بڑھ کئی جو سمجھتے ہیں کوئی حامی مختار نہیں تو ہے تجھے قاتل زہرا سے بہت ہمدردی ہے تجھے قاتل زہرا سے بہت ہمدردی اس کا مطلب تو محمد کا وفادار نہیں تو مادر شاہ کا رو مال ہے پیشانی پہ مادر شاہ کا رو مال ہے پیشانی پہ ہر کے جیسی تو رسولوں کی بھی دستار نہیں تو خلد کو خود ہے تمنا اعزادار حسین خلد کو خود ہے تمنا اعزادار حسین خلد کا کوئی عزادار طلبگار نہیں خلد کا کوئی عزادار دار طلبگار نہیں خلد کا کوئی عزادار دار طلبگار نہیں عزمت زہرا پر بلند تر زہرا مات پڑھیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور شاہد کسی لائک ہو رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں ارے رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں ارے تم تو کہتے ہو علی جزو عبادت ہی نہیں ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں اور یہیں سے چار میں سے اس کے بعد پھر عزادار چکتا ہوں کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم جو کہے رہے ہیں یہ ماتم فضول کرتے ہیں تو اسی کو ملتی ہے توفیق ماتم زنجیر اسی کو ملتی ہے توفیق ماتم زنجیر حسین جس کے لہو کو قبول کرتے ہیں حسین جس کے لہو کو قبول کرتے ہیں عظمت زہرہ پر بلند ترسلوا جو بہترین کلام پیش کر رہے تھے اور انگزارش کر رہے ہیں جناب محسین آدنی صاحب سے تشریف لائیں اور نو پیش کریں ہاں فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بہترین کلام پیش کر رہے ہیں فاطمہ زہرہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے زہرہ اور اس زہرہ زہرہ تربیت کی شان ہے ایک باوہ زہرہ تربیت کی شان ہے زہرہ ایک بی بی زہرہ سلام علیہ کے حال کے مصاحب کا نوحہ پیش کرتا ہوں تقریباً غالباً تین سال سے مسلسل پاڑ رہا ہوں سمات کریں معصومہ کے تابوت کو آہستہ دو کاندھا پہلو ہے شیکستہ اس جس میں متحرکوں نہ پہنچے کوئی صدمہ پہلو ہے شیکستہ شیر پیش کرتا ہوں اللہ کی رحمت ہے نبی کی ہے بازار اسلام کی شوقات اللہ کی رحمت ہے نبی کی ہے بازار اسلام کی شوقات انوارِ الٰہی کا جنازے پہ ہے جلوہ پہلو ہے شیکستہ معصومہ کے تابوت کو سرکار کی جاتی ہے سواری سوے جنہ برپا ہے قیامات اگر سرکار کی جاتی ہے سواری سوے جنہ برپا ہے قیامات ایک حشر ہے زمین پہ بپا تھا با سورایا پہلو ہے شیکستہ مہ سوما کے تابوت کو ہورانے جینہ اور ملک سب ہیں گولوں میں ماتم میں ہے ہورے ہورانے جینہ اور ملک سب ہیں غولوں میں ماتم میں ہے ہورے ہورانے لوچا گیرے باہیں شبِ اسراب و بطہا پہلو ہے شیکستہ مہ سوما کے تابوت کو آہستہ دو کاندھا یہ بھی شیر دیکھیں ماتم ہے بابا اور بانی ہاشم کا ہے مجمع کوہ رام ہے برپا اور ماتم ہے بابا اور بانی ہاشم کا ہے مجمع کوہ رام ہے برپا سیدانیوں کے بین سے ٹکڑا ہے کلے جار پہلو ہے شیکستہ مہ سوما کے تابوت کو آہستہ دو کاندھا جب تک رہی زندہ سیتہ مو جور اٹھایا آرام نہ پایا جب تک رہی زندہ سیتہ مو جور اٹھایا آرام نہ پایا شیعوں میں بابا شور ہے وہ حسراتا دردان پہلو ہے شیکستہ ما سوما کے تابوت کو آہستہ دو کاندھا ماتم ہے بابا اور بانی ہاشم کا ہے مجمع کو ہو رام ہے برپا ماتم ہے بابا اور بانی ہاشم کا ہے مجمع کو رام ہے برپا سیدانیوں کے بین سے ٹکڑا ہے کلے جان پہلو ہے شیکستہ ما سوما کے تابوت کو آہستہ دو کاندھا پہلو ہے شیکستہ اس جس میں موتا ہر کو نام پہنچے کوئی صدمہ آئے پہلو ہے شیکستہ مزارش کریں جناب سید نظر حسن مظفرنگری صاحب تشریف لائیں احساس خانے کی باباز بلند نارے سلوات کو نمکہ کے ibel موسیقا موسیقا فاطمہ انتظار کرتی ہے فاطمہ انتظار کرتی ہے موسیقا 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 یہ زیف پیمانے میں رکھ دینا میری تشنا نبی اور ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے تم کو قبر میں لیکن رے میری میت کو ایک لمحہ اذا خانے میں رکھ دینا میری میت کو ایک لمحہ اذا خانے میں رکھ دینا میری تشنا نبی نارے صلوات موسیقا 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 موسیقی موسیقی جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا روئی بہتر بیٹے کو چھاتی سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا اے زینب بیکس میری دولت سے خبردار رے محبوب الہی کی امان خبردار رے بیٹی اسے زہرانے بڑے دکھ سے ہے پالا یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا سمجھی اسے آنکھوں کی زیاں گھر کا اجالا اورے حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا سوئی ہوں تو پہلے اسے چھاتی پسولا کر رے چکی بھی جو پی سی ہے تو گودی میں بٹھا کر چکی بھی جو پی سی ہے تو گودی میں بٹھا کر رے اے لاؤڈلی اس لال کا دشمن ہے دمانا رے شبیر کو میری نظریں بسے بچانا تکلی بھی سہلی جیو عیزہ بھی اٹھانا صدقے گئی مادر کی وسیعت نہ بھولانا اور رنج میں اس بھائی کے کام آؤ ایو زینب رے جائے یہ جیدر سا چلی جائی او زینب رے پھر روئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہرا رے فرمایا تمہیں دولا بنے آہا نہ دیکھا فضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا رے روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا اے فضا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا رے پیاروں کو میرے مردے پا بھی رونے نہ دینا رے یہ کہکے کیا بند ترے ہجرائیت ہے سب خردوں کلا رونے لگے ان کے اوپا ہے آواز سنی کلمائے تیب کی مکر ہے پھر کچھ نہ صدای کہا سب نے یہ روکے لو اٹھ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی رے رہلت ہوئی بس آج رسول مدنی کی رے القصہ کے دل ماتا میں زہراہی میں گزرا شب آئی کھلے گے سوہ سے دلے کو پرسا حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا رے معصومہ کے ایک ہاتھ پا درہ جو لگا تھا وہ دستِ بطولہ خمیدہ اور نظر آیا رے یہ دیکھتے ہی موں کو علی کا جگر آیا رے سب لونڈیا تابوت پہونے لگی قربا مرتے کی بلائیں لی ہر ایک بی بی نے اس را زینب نے کہا بی بی وطن کر چلی میرا رے بابا کے لیے چاندی پورے ہوئے ارما بے حشر کے موں ہم کو نہ دکھلا آوگی بی بی رے کہیں کو اب اس گھر میں کبھی آوگی بی بی کہیں کو اب اس گھر میں کبھی آوگی بی بی رے تابوت پہ زینب نے تابوت پہ زینب کا یادھا نہ لائے جاگا رے رخصت کو حسن اور حسین آئے جو ناگا تابوت میں زہرہ کو ہوئی تب حرکت آ اور بندے کفن فاطمہ کے کھل گئے للا اور بندے کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ سرخم کی یہ تابوت پہ فرزان دکھڑے تھے رے اور گردانوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے اور گردانوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے جب خلق سے وقتیں اب ہم انتہائی ادبو ادرام کے ساتھ گزاریش کر رہے ہیں حجد الاسلام علیہ السلام آلی جناب مولانا سید محمد شبیب حسینی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں ملی سے خطاب فرمائیں رحم اللہ من قرع الفاتحہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ہدانا اللہ اللہ ذی علما بالقلم علما لانسان ما لم يعلم اللہ ذی لا يبلغ مدھته المقائلون وَلَا يُحْسِنَ مَا أَهُ لَا الدُّونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُشْتَهِدُونَ اللَّذِي لَا جُدْرِكُهُ بَوْدُ الْحِمَمْ وَلَا يَنَالُهُ غَوْثُ الْفِتَنُ اللَّذِي لَيْسَانِ لِسِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَاطٌ مَوْجُودٌ وَلَا بَخْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا عَجَلٌ مَمْدُودٌ اللَّذِي فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشْرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ بِلُطْفِهِ وَوَتَّدَا بِالسُّخُورِ مَيَدَانَ عَرْضِهِ سُمَّ السَّلَاةُ وَالسَّلَابِ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامِ عَلَى السَّيِّدِ الْأَنَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُصْتَفَى مُحَمَّدِ وَالِهِ الطَّيِّبِينَ الضَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ المُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ سِيَمَا ابْنِ عَمِّهِ عَلِيْجٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ الَّذِي نَسَبَهُ عَلَمًا لِلْإِسْلَامِ وَرَفَعَهُ لِكَسْرِ الْأَسْنَامِ جَازِمُ آنَاقِ النَّوَاسِبِ الْلْيَامِ وَوَازِعُ عُلُومِ الْأَدَبِ لِحِفْزِ الْكَلَامِ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمْعِينَ من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علی بن عبی طالب علیہ السلام والسلام افتخروا بفاتمتا وَأَبِيهَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ حضرات بڑی عظیم تاریخ ہے اور اس علاقے کی اس عبادتگاہ کی تاریخی مجلس ہے میں کچھ عرائز آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ میں کافی حد تک واقف ہوں لیکن مجھ سے زیادہ بھی آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے اس چیز سے کہ مسلسل کئی برسوں سے لگاتار چھے دن کا یہ پروگرام کرنے کے لیے انتظامیاں بڑی محنت کرتی ہے بڑی کوشش کرتی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ جناب محترم محسن اقبال صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی یہاں ہیں یا دوسرے امور مجھول ہیں مجلس کے سلسلے سے ان سب کی سلامتی کے لیے ایک بار باوازِ بولند سلوہ پڑھیں حالانکہ شہادت کی تاریخ ہے مگر یہ جملہ کہہ سکتا ہوں لائقِ مبارک باد ہیں وہ لوگ کہ جو ایامِ فاطمیہ کا احیاء کر کے مجلسِ فاطمہ کو برپا کر کے امامِ زمانہ کی ذمہ داری کو اپنے ذریعے سے پورا کرتے ہیں میں آپ سب کی محبتوں کا بے انتہا شکر گزار ہوں ہمارے ناقص عرائز کو آپ اپنی حوصلہ افضائی سے نوازتے ہیں اور یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ لگاتار پانچوں سال ہے جو اس ممبر سے بی بی کی خدمت انجام دینے کا موقع مل رہا ہے اس سال میں نے گفتگو کا جو عنوان منتخب کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کافی حد تک منفرد اور بہتر عنوان ہوگا ہماری آج کی چالیس پینتالیس منٹ اور ایک گھنٹے کی گفتگو کا ٹاپک ہے انوان ہے موضوع سخن ہے عظمت فاطمی اور افتخارات علاوی عزیزانِ گرامی میں تھوڑی دیر کی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ مولاِ کائنات نے جنابِ فاطمہ زہرہ جیسی ذات کا شوہر ہونے اور ان سے اپنے انتصاب پہ جگہ جگہ افتخار کیا ہے اور انہی دونوں شخصیتوں کے باہمی ارتباط کو عظمت فاطمی اور افتخارات علاوی یا افتخارات علاوی کے عنوان سے تھوڑی دیر آپ کی خدمت پیش کرنا ہے عزیزانِ محترم میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے طور پر مولاِ کائنات کا ایک چھوٹا سا جملہ پیش کیا ہے جو بڑے معانی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں مولا شہزادی کے سلسلے سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں افتخرو بفاطمتہ وابیہ مجھے افتخار ہے فاطمہ زہرہ کی ذات پر اور ان کے والد محترم کی ذات پر میں افتخار کرتا ہوں فاطمہ سر ان کے باپ سے اپنی نسبت پر محسوس کیجئے گا جو افتخار دو عالم ہے جو افتخار کائنات ہے ملکہ صلوہ اپنے ہیں فضلات جو فخر کائنات ہے جو فخر اولیاء ہے جو فخر اوسیاء ہے وہ اگر کسی کی ذات پر فخر کرے تو وہ ذات کتنی محتبر ہوگی محسوس کیا آپ نے حضر نگرامی مولا کائنات افتخار کر رہے ہیں اور مولا کائنات کا اس سے مشابہ اس مفہوم پر مشتمل ایک شیر بھی ہمیں ملتا ہے مولا کائنات آپ جانتے ہیں آپ میں اکثر جانتے ہیں تاریخ انسانیت کے بڑے عظیم ترین شعرہ میں سے بھی ایک شاعر تھے دیوان امیر المومنین موجود ہے عزیزان اگرامی ایک شیر مولا کائنات کا عظمت فاطمہ زہرہ کے لئے پورا قصیدہ ہے پورا قصیدہ ہے جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے اس کا ایک شیر اگر مجھے یاد آگیا پورے طور پر صحیح طور پر تو آپ کے حوالے کر دوں مولا فرماتے ہیں کہ میرے لئے یہ افتخار کی بات ہے لیالفخر علن ناسے لیالفخر علن ناسے بعرس وعبیہ سم فخری برسول اللہ اززوجنیہ مولا فرماتے ہیں مجھے فخر ہوتا ہے ساری دنیا کے انسانوں پر ایک عروس دلہن شریع کی حیات یعنی فاطمہ زہرہ اور ان کے دونوں اور ان کے دونوں بیٹوں کی بنیاد پر اور ان کے باپ رسول خدا کی بنیاد پر کہ جنہوں نے میرے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی توجہ چاہ رہا ہوں بہت عظیم منزل ہے اگر آپ تاریخ علوی کو اٹھا کے دیکھئے گا مقالات علوی کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو ملے گا کہ آپ نے دو چیزوں پر افتخار کیا ہے اور بار بار افتخار کیا ہے اگر یہی ایک جملہ پہنچ گیا تو شاید مجلس کا حق ادا ہو جائے دو چیزوں پر افتخار کیا ہے مولا کا اناک اور بار بار افتخار کیا ہے یا خدا کا بندہ ہونے پر یا فاطمہ کا شوہر ہونے پر دعا کا وہ جملہ آپ سب کے ذہن میں آگیا ہوگا جس میں عرض کرتے ہیں اللہ سے مناجات کرتے ہوئے یہ ایک جملہ ہے جس میں میسیج بھی چھپا ہوا ہے مولا کہتے ہیں پروردگار عالم میرے معبود میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں محسوس کیجئے گا میری عزت کے لیے کافی ہے عزیزانِ گرامی جو روح عزت و افتخار ہے جس سے انتظام انتصاب ہو جائے تو عزتوں کا مالک انسان بن جاتا ہے وہ علی یہ کہہ رہا ہے میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے افتخار کے لیے کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے اور آئے پروردگار عالم تُو ویسا ہی رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے مجھے ویسا بنا دے مجھے ویسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے عزیزانِ گرامی جو عزت و افتخارات کے منارے پر ہے عروج پہ ہے اس سے آگے کا تصور محال ہے وہ بھی یہ کہتا ہے بارگاہِ خدواندی میں آنے کے بعد ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ میرے اس ارتقائی سفر میں اور ترقی ہو کتنی بلند و بالا ہے وہ ذات کہ اس کے سامنے آکے علی بھی ایسے باتیں کرتے ہیں تو آپ دیکھئے یا تو افتخار کیا اللہ کا بندہ ہونے پر یا افتخار کیا فاطمہ کا شوہر ہونے پر فاطمہ کا شوہر ہونے پر اور یہ افتخار یوں ہی نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ سے انتصاب کے لیے اس زمانے کی ساری بڑی شخصیتیں یا بہت زیادہ بڑی شخصیتیں مطمئنی تھیں سب کی طمئنہ تھی جس کے لیے بھی ممکن ہو جائے فاطمہ سے قربت حاصل ہو جائے فاطمہ سے نسبت اور آپ جانتے ہیں کہ بار بار عقد کا پیغام آتا تھا نبی کے پاس سارے مالدار افراد سارے عزتدار افراد ساری بڑی بڑی شخصیتیں نبی کے پاس آ آ کر کے اپنی خواہش کا اظہار کرتی تھیں کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں مگر سب کے جواب میں کیا کہتے تھے نبی اکرم کہ مجھے اللہ نے میں لفظوں کو سنبھال کے بول رہا ہوں تاکہ بات بھی پیش ہو جائے اور احتیاط کا دامن بھی ہاں سے چھوٹنے نہ پائے نبی کہتے تھے مجھے اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا تو ہے میں احمد مختار ہوں تو مگر فاطمہ کے لیے شوہر کے انتخاب کا اللہ نے اپنی ذات سے مخصوص رکھا ہے اللہ اکبر یہ اختیار سلوہ پڑھیں آپ حضرات تمہیدی مراحل میں میرا محترم مجمع ہمیشہ کی طریقے سے ہمارے ساتھ آ گیا تو مجھے امید یہ ہے کہ گفتو کہا قدع ہو جائے گا کافی حد تک اللہ نے گرامی نبی اکرم بنا کرتے رہے نہیں میں کسی کے لیے ہاں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ یہ اختیار اللہ نے مجھے بھی نہیں دیا یہ اختیار صرف اللہ نے اپنی ذات سے مخصوص رکھا ہے کہ فاطمہ کا کفو کسے بنائے گا فاطمہ کا شوہر کسے بنائے گا عزیزانِ گرامی لوگ نبی کے جملے پہ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو یقین نہ کرتے اگر اللہ نے آسمان سے ستارہ نہ بھیجا ہوتا ستارے نے ٹوٹ کے یہ ثابت کر دیا جو نبی کہہ رہے وہ صحیح ہے کہ فاطمہ کا رشتہ یہاں نہیں تیہ ہو رہا ہے بلکہ وہاں تیہ کیا گیا ہے اب آپ دیکھئے یہ ایک ایسا افتخار تھا میر المعین کا کہ صرف اسی کی وضاعت کروں تو ایک مجلس کا وقت سلا جائے گا مگر مجھے دو تین افتخارات کو سمیٹنا ہے ایک مجلس میں یہ افتخار ایسا تھا یہ عظمت ایسی تھی یہ فضیلت ایسی تھی یہ انفرادیت ایسی تھی مولا کائنات کی کہ جس کو دیکھنے کے بعد خلیفہ دوم نے ایک جملہ کہا تھا عزیزانِ گرامی فریقین کی کتاب میں چونکہ روایت ان کے نام سے موجود ہے اس لیے میں یہ دوہرہ رہا ہوں عزیزانِ محترم وہ امیر المومنین کی عظمتوں کا اعلان کرتے ہوئے ایک بار کہتے ہیں کہ علی کو جی چاہے جس وجہ سے جیسے بھی ہے وہ سارے ہاشیے تو میں نہیں بول سکتا یہاں سے ایک صلوہ آپ بڑے بڑے محمد عزیزانِ گرامی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کو تین فضیلتیں ایسی عطا کی کہ ان میں سے اگر ایک فضیلت مجھے مل جاتی تو اس کے بدلے میں دنیا کی ساری دولتیں ساری قدرتیں ساری حکومتیں سارے اختیارات سب کچھ چھوڑ دیتا اب سب کچھ میں تخت خلافت بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خلافت سے بھی کہیں اونچی اونچی چیزیں توجہ چاہ رہا ہوں اللہ نے علی کو عطا کی ہیں عزیزو روایات میں جو میں نے پڑھایا اپنی کتاب سے اہل سنت بھائیوں کی یہاں بھی اور اپنے یہاں بھی وہ ساری دولت نہیں ہے ساری دنیا نہیں ہے سو سرخ اونٹ ہے اور کہیں پر ستر سرخ اونٹ ہے مگر یہ سرخ اونٹ جو ہے نا یہ قیمتی ہوتے تھے اور ستر سرخ اونٹ یہ کسرت کو سمجھانے کے لئے استعمال ہوتا تھا گویا کہنا چاہ رہا ہے ساری دولتیں ایک طرف اور علی کو ملنے والی تین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا میعہ ایک طرف اور آپ احتمام مشیط دیکھیں جن تین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت موصوب کو مل جاتی تو خلافت سمیس سب کچھ چھوڑ دیتے وہ تینوں فضیلتیں بے ایک وقت علی کو عطا کی گئی ہیں تینوں فضیلتیں عطا کی گئی ہیں پہلی فضیلت کیا ہے عزیدانِ گرامی بہت لطفہ ہے گا آپ کو پہلی فضیلت یہ ہے کہ روز مواخات جب نبی اکرم مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے تاریخ آپ کے سامنے آ گئی بہت باشور مجمع ہے تاریخ آپ کے ذہن میں آ گئی جب ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے مہاجر کو انصار کا انصار کا مہاجر کو سب کو بھائی بنا رہے تھے اس روز جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے تو پھر نبی اکرم نے کہا دیکھا روایت کو مجھے اپنے لفظوں میں بیان کرنے دیجئے نبی اکرم نے دیکھا کہ علی اے مرتضی ایک کونے میں دل برداشتہ انداز میں بچوں کو سمجھانے کے لیے میں لفظ کا استعمال کر رہا ہوں اگرچہ صحیح نہیں ہے پرفیکٹ نہیں ہے نروس انداز میں توجہ چاہ رہا ہوں مایوسی کی شکل میں مایوسی کے انداز میں سمحال کے بولوں تو دل برداشتہ انداز میں جو راویوں نے لکھا کونے میں بیٹے ہوئے ہیں مولا کائنات پہ جب نظر پڑتی ہے رسول اکرم کی پوچھتے ہیں علی یہ دل برداشتہ کیوں ہو یا ایسے کونے میں کیوں بیٹے ہو ذرا ادھار آؤ کہ یا نبی اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا قریب بلایا قریب بلایا اپنے پہلوں میں کھڑا کیا اب نبی اور علی کا چہرہ مجمے کی طرف ہے مجمے کا چہرہ ان دونوں کی طرف ہے توجہ چاہ رہا ہوں عزیزانِ گرامی نبی کہتے سنو میں نے جس کو جس کا بھائی بنایا ہے اس کا اس سے مزاج ملتا تھا جو جیسا تھا توجہو جو جیسا تھا اس کو ویسے کا بھائی بنایا اب اس پورے مجمے پہ نظر ڈال کے مجھے بتاؤ کیا اس میں کوئی ایسا ہے جو تمہارے جیسا کہا جا سکے تمہارے جیسا صرف میں ہوں لہٰذا میں یہ کہتا ہوں اما ترزا ان تکونا منی بے منزلتِ حارونا من موسیٰ اللہ انہو لا نبی یا بادی عیالی انتاخی ووسیعی وخلیفتی ووزیری بے دنیا والاخرہ سلام آب آب آزمان مجھے شروع میں ہی احساس ہو گیا اپنی ایک کمی کا مجھے احساس ہو گیا مسلسل دس بارہ دنوں سے سفر اور تھکان اور جگائی کی وجہ سے میری آواز شاید پورے طور سے ساتھ نہ دے لیکن آپ کی آوازوں کا ایسے ہی ساتھ رہا تو امید یہ ہے کہ گفتگو پیش کرنے میں کامیاب مل جائے گی عزیزان اگرامی نبی فرماتے ہیں انتاقی ووسیعی وخلیفتی ووزیری فی الدنیا والاخرہ علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو آخرت میں میرے بھائی ہو یہ جتنے رشتہ برادری ہیں نا دنیا میں منقطع ہو جائیں گے واحد میرا اور تمہارا رشتہ و خوت ہے جو یہاں بھی باقی رہے گا وہاں بھی باقی رہے گا یہ پہلی منزل ہے دوسری منزل کیا ہے عزیزان اگرامی وہ کہتے ہیں پہلی فضیلت تو یہ تھی دوسری فضیلت کہ جس کے لیے میں ساری فضیلتوں کو چھوڑ دیتا دولتوں کو چھوڑ دیتا وہ یہ ہے کہ جب حکم آ گیا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند کروا دیے جائیں محترم مجموع میرے ساتھ چلنا ہے دروازے بند کروا دیے جائیں عزیزان اگرامی اس وقت صرف علی کا دروازہ کھلا رہا صرف علی کا دروازہ حکم آیا جبریل آئے دیکھئے مسجد نبوی کا نقشہ شاید اس کے پہلے میں نے کبھی یہ جملہ انس کیا ہو مسجد نبوی کا جو نقشہ ہے آج وہی پہلے بھی تھا بیچ میں مسجد ہے چاروں طرف گیٹ ہیں دروازے ہیں یہ الگ بات ہے آج حکومت نے اپنی پسند کے نام دروازوں پہ لکھوا دیئے ہیں جو چاروں جو لوگ ہش پہ گئے ہیں ہماری گواہی دیں گے لیکن پہلے جب نبی کی حکومت تھی نا تو لوگوں نے اپنے اپنے گھر مسجد کے اطراف بنوائے تھے دروازے مسجد میں کھولے تھے لوگ مسجد سے نکل نکل کر کے باہر جاتے تھے گلیوں میں بازاروں میں کوچوں میں عزیزانِ گرامی مسجدِ نبوی ان چار مسجدوں میں سے ہے کہ جان ٹھہرنا تو دور کی بات ہے نجاست کی حالت میں وہاں سے گزرنا بھی حرام ہے کسی کی تحارت کا کوئی بھروسہ نہ تھا کیا پتا تو ان کس حالت میں ہو اسی لیے حکم آ گیا یہ عبادتگاہ ہے گزرگاہ نہیں صرف اسی کا دروازہ کھلا رہا جس کی تحارت پر آئے تثیر کی محصب کی سب کے دروازے بند کروا دیئے گئے سوائے علی کے دروازے کے اب ایک صاحب آئے نبی سے کہنے لگے جو عمر میں بہت بڑے تھے یا رسول اللہ کیا میرے لبی حکم ہے نبی نے کہا جی حضور آپ کے لیے بھی دوسرے صاحب آئے جو رشتے میں بڑھن تھے بڑے تھے یا نبی اللہ کیا ہمارے لیے بھی نبی نے کہا جی آپ کے لیے بھی تیسرے صاحب چوتھے صاحب تعداد بڑھائیے تاکہ کسی خاص کے طرف ذہن نہ جائے لیکن جس کو پڑھنا ہے اپنی کتاب میں پڑھیں نام کتاب میں سب کے نام لکھے ہیں آئے یا نبی اللہ کیا میرے لیے بھی حکم ہے نبی نے منع کر دیا جی حضور سب کے لیے حکم ہے صرف اللہ کا کہنا یہ ہے کہ علی کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا اور وہ گھر آج بھی مسجد کی توسیح کے بعد مسجد میں ہے اور اس گھر کا دروازہ آج بھی ہے تعمیر جدید کے نام پہ توجہ چاہ رہا ہوں جیسے خانہ کعبہ کو بار بار گرا گرا کے دیوار اٹھائی گئی مگر چودہ سو سال میں جب بھی نئی دیوار تعمیر ہوتی ہے ہر بار علی کی ولادت کا نشان اُبھر کے آتا ہے اسی طریقے سے بتانے والے وہاں کے لوکل رہنے والے کہتے ہیں تعمیر جدید اور توسیح کے نام سے بار بار علی و زہرہ کے گھر کو گرانے کی کوشش ہوئی مگر کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم آئی وہ گھر نہیں ہٹا سکے وہ دھر آج بھی ہے وہ در آج بھی ہے اب سوال کا انداز بدلہ یا نبی اللہ اچھا ٹھیک ہے دروازہ نہیں ایک ونڈو ایک کھڑکی کی اجاب مل جائے ایک جنگلے کی اجاب مل جائے نبی نے کہا نہیں بھائی صاحب نہیں کیا پتہ مزاق میں نبی نے بھی ایک بار کہہ دیا ہو نہیں نہیں عزیزان اگرامی اب آئے سوال کا انداز بدلہ یا نبی اللہ اچھا ہے کہ روشندان روشندان مزاج نبو پہ بار گزر گیا دیا خبردار ایک سراخ بھی نہیں یہ عبادت کا ہے جھاک تاک کرنے کا مرکز نہیں ہے زمان جاہلیت کی عادتیں چھوڑو باہر تک کے پورے مجمعوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں جملہ حوالے کر رہا ہوں نبی نے منع کر دیا ایک سراخ بھی نہیں بہت لوگوں نے کوشش کی بڑے بڑے عہدے پہ بعد میں فائز ہوئے لوگوں نے کوشش کی کہ ہمارے لئے مسجد میں دروازہ کھل جائے کوشش لاک کی بیکار گئی مسجد میں دروازہ نہ کھلوا سکے صرف علی کا دروازہ کھلا رہا عزیزان اگرامی میں تقریر و خطابت کے انداز میں گفتو کر رہا ہوں جہاں جہاں تک بھی بات پہنچے مگر بات محبت کی کر رہا ہوں پیغام محبت سے دینا چاہتا ہوں مسلمانوں تم کو جنت میں جانے کی تمنہ ہے نا تم نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے نبی نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جنت میں جانے کی تمنہ شوق سے کرنا مگر پہلے یہ تو سوچو کہ دنیا میں چلتے کس کے پیچھے ہو جو اپنے لیے مسجد میں در نہ بنوا سکے وہ تمہارے لیے جنت قدر بادا ماشاءاللہ 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 مباد بلند ریس سلو ماشاءاللہ میں ایک بار اور گزارش کروں گا کہ جو لوگ باہر ہیں کوشش کریں کچھ لوگ کی جگہ اندر بن جائے آپ لوگ سلو پڑھتے تھوڑا سا اور سی مٹائی ادھر یہ جو کھمبے ہیں دروازے کے بغل میں کچھ جگہ ہیں کچھ بیٹھ سکتے کچھ افراد جو لوگ بالخصوص جن کو کھڑے ہونے میں دیر تک تک لیف ہوگی وہ اندر آ جائیں ایک سلوہ پڑھیں محمد والے محمد عزیزان اگرامی بڑی کوشش کی مگر اپنے لیے مسجد میں در نہ بنوا سکے عزیز علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا یہ دوسری فضیلت ہے جس اسے ایک فضیلت کو لے لیتا اور تیسری فضیلت جس کے لئے میں نے تینوں فضیلت پیش کی ہیں تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب ساری دنیا نبی کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہی تھی تو حکم خدا سے اپنی بیٹی فاطمہ کا عاد نبی نے علی سے کرایا یہ افتخارات جوڑنے کے لئے کوفو کی بات کہی گئی ہے تو فاطمہ کی شادی کس سے ہوگی یہ طاہرہ ہیں کسی نجیس سے نہیں ہو سکتی یہ معصومہ ہیں معصومہ کسی ایسے سے نہیں ہو سکتی جس نے چاہے ایک لمحے کے لئے بھی بطو کے آگے سر کو جھکایا ہو عزیز آن گرامی فاطمہ صدیق طاہرہ ہیں ان کا عقد ہوگا اس سے جو صدیق اکبر ہوگا فاطمہ خاتون جنت ہے تو آگد اس سے ہوگا جو ساقی کوثر ہے قسیم نار وال جنہ ہے عزیز فاطمہ سیدت النساء ہے تو آگد اس سے ہوگا کہ جو سید الاولیاء ہے فاطمہ خیر النساء ہیں تو آگد اس سے ہوگا جو خیر البریہ ہے عزیز فاطمہ اگر بزعت الرسول ہے تو علی نفس رسول ہے چونکہ کفو ہیں لہذا شادی ہوئی افتخارات علیوی میں سے ہے نبی علی بار بار کہتے مجھے فقر ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ فاطمہ میری شریک حیات ہے میری شریک حیات ہیں عزیز ان اگرامی ایک اہم کوشہ آپ کی خدمت پیش کرنے کے لیے ساری تمہیدیں استوار کر رہا تھا اور اس مرحلے پہ آپ کو فضائل کنوان سے دس پندر آمیٹ روکنا چاہوں گا مولا کائنات نے یہ افتخار کئی جگہ کیا ہے اگر آپ کو سب سے مستند جگہ دیکھ نہیں ہے کہ کہاں علی نے یہ افتخار کیا ہے تو آپ نہج بلاغہ کے خطبہ نمبر ایک سو اکیس جہاں تک مجھے ابھی یاد پڑھ رہا خطبہ نمبر نامہ نمبر مکتوب نمبر ایک سو اکیس ون ٹوئنٹی ون نہج بلاغہ تین حصوں میں پہلا حصہ خطبہ دوسرا مکتوبات کا خطوط نامے تیسرا حکم سینگ مولا کانات چھوٹے چھوٹے اقوال دوسرا حصہ نامہ ایک قط ہے جو امیر المومنین نے جس قط میں بات کر رہا ہوں امیر شام معاویہ ابھی سفیان کو لکھا ہے جنگ سفیان کے موقع پر عزیزان محترم خطوط اور بھی لکھے ہیں اس انسان کو مگر یہ مالا خط میں آپ سب سے گزارش کروں گا آج کی مجلس میں اگر مجھے اس لائق سمجھتے ہیں کہ میں کچھ پیغام دے سکتا ہوں تو میری گزارش یہ ہے کہ گھر جانے کے بعد اس خط کو ترجمہ کے یہ جو خط ہے نام لیٹر یہ تبرائی لیٹر ہے تبرائی خط ہے بلکل ویسے ہی جیسے خطبوں میں خطبہ شکشکیہ ہر شیعہ کا اور ہر آشق علی اور فاطمہ کا خطبہ شکشکیہ کا ایک بار پڑھنا ضروری ہے اور سند اس کی وہ ہے کہ جس میں کوئی شک اور گنجائش نہیں ہے اسے پیش کرنے کا مرحل نہیں ہے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جو حیثیت سورہ برات یا اردو میں ترجمہ کروں اردو میں ترجمہ کروں آپ اور وجد میں آئیں سورہ برات یعنی سورہ تبرہ کو حاصل ہے برات بری تبرہ سب ایک ہی سورہ برات کو جو حیثیت حاصل ہے قرآن مجید میں وہی حیثیت حاصل ہے نحجب الاغ میں خدبہ شقیہ کو جس میں مولا کائنات نے اپنے سارے درد کی داستانوں کو سمیٹا ہے اور جس طریقے سے وضاحت کے ساتھ ہم امبر سے پڑھ نہیں پاتے ہیں باتوں کو اور اپنے عقیدے کو اور مستحکم کریں اسے پڑھنے کے بعد عزیز خدبوں میں جو حیثیت خدبہ شقیہ کو حاصل ہے خطوط میں وہی درجہ اس خط کو حاصل ہے جو میں پیش کر رہا ہوں خط تفصیلی ہے میں اس خط کو مولا کائنات کے امام سجاد کی تقریر سے ملانا چاہوں گا کوفے کے علی اور کربلا کے علی کے جملوں کی مماثلت کو محسوس کیجئے گا میں نے ارس کیا تھا کہ شاید مجلس کے نکتے نہ ہو مگر تحفے کچھ حوالے کروں گا کوفے کا علی جو خط لکھ رہا ہے کوفے سے شام جاتے ہوئے سفین کے موقع پر عزیز اُس کو پڑھئے اور کربلا سے آنے والا مرکز خلافت بنی امیہ دمشق میں آ کر کربلا سے آنے والا علی جو خطبہ دے رہا ہے اُس کو پڑھئے ملائیے امام سجاد کا خطبہ تو تھوڑا بہت سبی نے سنا ہے میں بات سے ملا رہا ہوں مولا کائنات کے جملوں کو پہلے سنیے گا مولا کائنات پورا مجمع انشاءاللہ مجھے یقین بجد میں آئے گا مولا کائنات جب جنگ کی تیاری کرتے کرتے موصل کے علاقے کو پار کرتے ہوئے جو آج کے عراق کا آخری شہر ہے سرحد شام تک پہنچ گئے جو آج کے شام کا شہر ہے جہاں جناب امار یاسر اور جناب اویس قرانی کی قبریں موجود ہیں وہی میدان ہے کہ جہاں جنگ سفین ہوئی ہے سفین کی سرحد جب علی پہنچ گئے تو وہ امیر شام جو خاندانی بزدل تھا توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک جملے کے عزیزو قدر کرنا بہت محنت اور آپ کی سماعتوں میں بھروسہ کرتے رکھ اور سجا کے آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں عزیزان اگرامی جو خاندانی ڈر پوک اور بھگوڑا تھا بزدل تھا امیر شام ابھی تک علی کو اور علی والوں کو بار بار جوش دلا رہا تھا جنگ پر آمادہ کر رہا تھا ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا ایسی ایسی خط لکھ رہا تھا لیکن جب علی کوفے سے چلتے ہوئے شام کی سرحد تک آ گئے اور اس نے یہ دیکھا کہ اب تو جنگ نابوزیر ہے جنگ ہونی ہے تو پہنٹرہ بدلا اور اس کے بعد خط کے محتوى اور میٹر کو چینج کیا مولا ایک کائنات تک ایک خط بھیجا مولا یہ پوری توجہ سے جملہ سننا خط بھیجا امیر شام نے اور خط میں یہ تحریر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ باتیں ہو گئیں جس نے ہم کو اور آپ کو جنگ پہ آمادہ کر دیا لیکن بہرحال ہم آپ ایک ہی خاندان سے ہیں ایک ہی قبیلے کے ہیں ایک ہی قریش سے ہیں ایک ہی شہر کے ہیں ایک جیسے ہیں جیسے آپ میرے خیال سے اب اس کو جنگ تک لے جانا اس منزل کو مناسب نہیں ہے آئیے مسالمت کر لیتے ہیں دوستی کر لیتے ہیں عزیزان اگرامی جیسے مسالمت کا پیغام دینے والا توجہ علی والو امیر الممنین کے ہاتھوں میں آتا ہے نا مولا کائنات غیز میں آتے ہیں اور اپنی قلم کو شمشیر بناتے ہیں امام حسن کو علی سے ورسے میں وہ قلم ملا تھا جس کو دیکھنے کے بعد علماء کی تاریخ کو مدنظ رکھتے وے صحیح طور پہ کہا جا سکتا ہے زیاء علم میں کچھ تنہا دم نہیں ہوتا عمل کا نور بھی جب تک کہ زم نہیں ہوتا بتا رہا ہے یہ رشدی کے قتل کا فتوہ قلم کا وار بھی خنجر سے کم نہیں ہوتا مولا ایک کائنات کے اگر ان جملوں کو آپ پڑھئے گا تو آپ کو محسوس ہوگا ان تحریروں کو پڑھنے کے بعد کہ لگ رہا ہے وہ بول رہا ہے جو صاحب زلف قار ہے معاویہ کے خط کے جواب میں علی اتنے غزب ناک ہوئے کہ اپنی تحریر کو اس طریقے سے درج کرنے سے خود کو روک نہ سکے اور مولا کائنات نے اپنے سارے غزب کو لفظوں کی شکل میں ڈھال دیا اور سنیں مولا امیر شام کو جواباً خط تحریر کرتے ہوئے کہتے ہیں حمد خدا اور رسول کے بعد اے امیر شام تُو نے سونچا کیسے ہم تیرے جیسے تُو ہمارے جیسا یہ کیسے ہو سکتا ہے سون میں کون ہوں اور تُو کون ہے جملہ محسوس کرنا محسوس کرتے ہیں نبی نبی یہ برح خم میں سے ہے نبی کو جھٹلانے والا موکذیب اور ابو جہل تجھ میں سے ہے ابو جہل ابو جہل تجھ میں سے ہے تیرے خاندان سے ہے تیرا نانی علی رشدار ہے نبی ہم میں سے ہے ابو جہل تجھ سے ہے تم میں سے ایسان من نا میں ایک بات کہہ دوں اسد کے معنی تو آپ جانتے ہیں مولا کے جملے کو بیان کرنے سے پہلے بچوں کے لیے اسد شیر احلاف ہلف کی جمع ہے ہلف قسم کو بھی کہتے ہیں اور ہلف ایگرمنٹ اور پیمان اور اہد کو بھی کہتے ہیں اس کی جمع ہے احلاف عزیزان اگرامی مولا کائنات کہتے ہیں کہ سن من نا صد اللہ و من کم صد ال احلاف شیر خدا حمزہ حمزہ ہم میں سے ہے جھوٹی قسم کھانے والا شیر تجھ میں سے ہے اور اب واضح کروں کون ہے وہ شیر ایک منٹ میں کسے حسد ال احلاف کہا عزیزان اگرامی معاویہ کا ایک مامو تھا جو جھوٹی قسم کھا کھا کے بھاگ جایا کرتا تھا مکر جایا کرتا تھا ایک احتمال یہ ہے کہ وہ مراد نبی کے خلاف آیا ہے لڑنے کے لیے اور مجبوری میں فتح مکہ کے آس پاس مسلمان ہوا توجہ چاہ رہا ہوں اور جنگ احضاب احضاب حضر کی جمعہ گروہ جب کفار یہودی یہ سب اکیلے اکیلے نبی سے جیت نہ سکے تو یہ سب اکٹھا ہوتے ہیں ابو سفیان کی سربراہی میں اور مل کے سارے گروہ ایک ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں اس جنگ کو جنگ احضاب کہتے ہیں تو مکہ کے اور حجاز کے گروہوں سے اہد و پیمان لیا تھا میرے شاہب کے باپ نے ہلف لیا تھا کئی ہلف تھے کئی ایگریمنٹ تھے اس کو جمع کرتے ویا حلاف کہا جاتا ہے علی کہہ رہے ہیں تو سمجھتا ہے ہم اور تو ایک جیسے ہیں نبی ہم میں سے ہے اور اس احلاف تم میں سے ہے توجہ اچھا رہا ہوں اب جملہ حوالے کروں پورا مجمع میرے ساتھ آئے گا علی فرماتے ہیں امیر شام سے اور یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہا تمام سجاد کے جملے پہ آپ وجد میں آئیں گے علی کہتے ہیں تو سمجھتا ہے تو اور ہم جیسے سون منہ سیدہ شباب اہل جنہ ومن کم سیوی تنہر جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں جہنمی بچے تجھ میں سے ہیں جہنم کے جہنم کے بچے تم میں سے ہیں جہنمی بچے تم میں سے ہیں یہ کوئی خطابت نہیں عزید آپ مجلس کتاب سن رہے ہیں یہ الگ بات ہے مگر یہ خطابت نہیں ہے یہ قول امیر المومنین ہے نحج وال آگا میں آپ پڑھ سکتے ہیں جہنمی بچے تم میں سے ہیں اب یہ جہنمی ذہن میں رکھئے گا امام سجاد کے جملے تک آرہا ہوں مجھے ترجمہ کرنے مجبور نہ کیجے گا آج کی شب میں مولا کے حمالت الحتب سورہ طبط یدابی لہب میں آپ جانتے ہیں اللہ نے میاں اور بیوی شہر اور زوجہ دونوں پر لانت نفرین کی ہے یہ جو حمالت الحتب ہے ابو لہب کی بیوی یہ معاویہ کی خوپی تھی سلوات پڑھے محمد اللہ 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 میرا ہمی سلوات میرے سلوات اللہ میں آپ سب کا بے انتہا شکر اوزار ہوں باہر تک کے پورے مجمع کا مشکور ہوں کہ بہت توجہ سے آپ گفتو سما فرما رہے ہیں عزیزہ نگرامی اب سنیے جب آپ مولا کے جملوں کو بیداری سن رہے نا تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ آخر میں دو ایک جملے فضائل کے اور نکتے کے عزیزہ نگرامی اب مولا کا جملہ ذہن میں آیا نا اس کو محفوظ رکھئے گا یہاں پہ روک رہا ہوں نامے کو یہ سن آتیس انتاریس ہجری کی بات ہے آئیے بیس بائیس سال کے بعد دربار شام ہے توجہ چاہ رہا ہوں البتہ امام سجاد اس وقت کمسن تھے چھوٹے بچے تھے جب علی نے یہ خط لکھا تھا مگر باپ جملوں کو جملوں سے ملائیے گا کربلا سے ہوتے ہوئے امام سجاد دربار یزیدی میں آگئے وہ باپ کو خط لکھا تھا علی نے یہ بیٹے کے سامنے بول رہا علی اولو نہ محمد ہے نا نہ میٹر بدلتا نہ لہجہ بدلتا تو جو چاہ رہا ہوں جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے وہ کوفے کا علی تھا یہ کربلا کا علی ہے تو جو چاہ رہا ہوں دربار شام میں جو سجاد کا خدبہ آپ نے سنا ہے نا اس کا اصل لطف آپ کو آ جائے گا جو علی کے جملوں سے ملائیں گے آپ اپنے ذہن میں مولا اکانا جملے آپ کے ذہن محفوظ ہیں دربار شام میں خطیب خدبہ دے رہا ہے خدبے میں اہل بیعت کی حجوں کرتا ہے اہل بیعت کی مضمت کرتا ہے توہین کرتا ہے آپ یہ ذہن بولنے والے ایوہ الخاطب کسی بھی کتاب میں آپ اٹھا کے یہ نہیں دکھائیں گے امام السجاد نے کہا ہو ایوہ الخطیب ایوہ الخاطب خطیب کہتے ہیں بولنے والے کو خاطب کہتے ہیں بولنے والے کو خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والے کو خطبہ وہ ہوتا ہے جس میں رضا معبود کی باتیں ہو میں بات نہیں پہنچا سکا بلی آسانی سے میں پیش کی آپ نے آسانی سن لیا امام السجاد خاطب نہیں کہتے ہیں خطیب نہیں کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ایوہ الخاطب اے بولنے والے اور اسی طریقے سے جیسے ممبر کو ممبر نہیں کہتے حاض العواد کہتے ہیں ظاہر دیجئے ظاہر میں خطیب تھا امام نے بکواس کرنے والا بک بک کرنے والا کہا بڑھانے والا کہا ظاہر میں ممبر ہے مگر امام نے لکڑی کا دھانچا کہا لکڑی کا دھانچا کہا اور اس کے بعد کہا خاموش ہو جا ایک جملے کو محسوس کرنا عزیز خاموش ہو امام سجد دیکھئے آپ نے تاریخی سیریلوں کو فلموں کو دیکھا ہوگا پڑا ہوگا مطالعہ کیا ہوگا عزیز آن اگرامی جب بھی کسی کی حکومت ہوتی ہے قیدی حجوم میں آتے ہیں نا تو جب سردار بولتا اشارہ کرتا ٹھہر جا تو مجمع ٹھہرتا ہے سردار بولتا ہے قیدی کے کہنے سے سکوت نہیں ہوتا امام سجاد قیدی ہیں جناب زینب قیدی ہیں خطیب کس کا ہے امیر شام کا وہ بادشاہ ہے پیڈ ہے پیسہ لیتا ہے تو کیا سجاد کے کہنے سے رکھ نا چاہیے عزیزو یہ سجاد کے حکم تشریعی پہ نہیں رکا تھا حکم تکوینی پہ رکا تھا امام نے اپنا اختیار امامت استعمال کرتے ہوئے کہا جا وہ کہا تھا اس کو تو خطیب گونگا ہو گیا تھا خطیب گونگا ہو گیا تھا بلکل ویسے ہی جیسے علی کی بیٹی نے اختیارات علوی کو استعمال کرتے ہوئے شام کے بھرے ہوئے بازار میں جہاں طرف زینب کے خلاف تالیاں بج رہی تھی سیٹیاں بجائی جا رہی تھی شور مچایا جا رہا تھا وہاں ایک قیدی خاتون نے کہا تھا اس کو تو یا اہل شام پورا شام سناٹے میں تھا روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جانوروں کے ہنہنانے کی آوازیں بند ہو گئی تھی جانوروں کے گلے میں تنگی ہوئی گھنٹیاں بھی ٹھہر گئی تھی تو یہ زینب کے حکم تشریع کا اثر نہیں تھا اختیار تقویلی کا سن وہی اثر تھا جو زینب جو زینب بازار میں پورے بازار کو ساکت کرا سکتی تھی مجزاتی طور پہ اس کا بھتیجہ اس کا لادلہ دربار کو ماں خطیب کے خاموش کر رہا ہے مجزاتی طور پہ اور اس کے بعد اب مجھے اپنی آواز کی فکر ہے آپ کی سماعت کی فکر نہیں ہے چونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ حسن سماعت کیا ہے میار سماعت کیا ہے اور فضائل علوی سننے میں آپ کی ست تک آگے رہتے ہیں عزیز محترم تھوڑا وقت آپ سے چاہوں گا افتخارت علوی کو نتیجہ تک اپنا تعریف کرانا شروع کیا حمد خدا اور رسول کے بعد اور اس کے بعد فرماتے ہیں تعریف کراتے کراتے ایوہ الناس شام والے اس طریقے سے پہچانتے نہیں ہیں جیسے پہچاننا چاہئے آواز دی ایوہ الناس اوٹی نصب اوٹی نصد وفضل نا بس سب اے لوگو ہم حاکم بیٹھا ہے سامنے یہ قیدی ہیں ممبر پہ جا کے کہتے ہیں لوگو ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے سات خصوصیتیں اچھے خصوصیتیں عطا کی ہیں اور سات فضیلتیں عطا کی ہیں جو ہمارے علاوہ توجہ چاہ رہا ہوں وہ فضیلتیں ہمارے علاوہ کسی کو نہیں ملی خصوصیتیں کیا عطا کی گئیں اوٹین توجہ امام سجاد کے جملوں میں وجد میں آنا عزیزو مجھے جملے واضح کرنے کیا اب ٹائپ نہیں میرے پاس لہٰذا آگے بڑھنا چاہوں گا آپ کی حسن سماعت کا سارا لیتے ہوئے چھے خصوصیتیں ہمیں ملی سات فضیلتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے شرح خدبہ سجادیہ کے عنوان سے پورے خدبہ کی شرح پیش کرتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے لہٰذا ایک جملے کو بھی پورے طور سیادہ نہیں کر سکتا ہوں لیکن اپنی بات تک پہنچانے کے لیے پانچ سات ویڈر آپ کو یہاں پہ روکوں گا آواز دیں او تین او تین ہمیں چھے خصوصیتیں ملی ہیں او تین العلم والحلم والفساحت والسماحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المومنین اللہ نے ہمیں علمت کیا شجاعت عطا کی سماحت اور بزرگواری عطا کی فساحت عطا کی ہے اور مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے حاکم کے سامنے کہتے ہیں مومنوں کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت قرار دی ہے اب پورا شام کا دربار حیرت میں ہے یہ کون ہے کہ جو یہ کہتا ہے مومن ہمارے عاشق ہیں مومن ہمارے عاشق ہیں اب فزلنا بے سبین جملے کو جملے سے ملا رہا ہوں ہمیں ساتھ فضیلتیں عطا کی گئی ہیں جو ہمارے غیر کو نہیں ملی یزید کے سامنے جو ابھی تک بڑے دعوے کر رہا تھا تخت خلافت کا مستحق بتا رہا تھا امام کہتے ہیں فزلنا بے ان علی کے جملے ذہن میں رہے فزلنا بے ان نبی المختار منا ہماری پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے ہیں ہم میں سے ہیں یہ اپنے کو کہہ رہا تھا ابھی تک مگر مجمع میں مجمعہ سجاد کہتے ہیں ہم میں سے ہیں سارا مجمعہ حیرت میں ہے ہم میں سے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں منا اسد اللہ واسد ورسول ہی شیر خدا اور شیر رسول خدا ہم میں سے ہیں ہم میں سے ہیں منا تیار جعفر تیار ہم میں سے ہیں جعفر تیار ہم میں سے ہیں ایک لفظ اور امام نے استعمال کیا وہ بھی روک رہا ہوں منا سیدہ شباب اہل الجنہ قاتل تخت پہ بیٹھا ہے مقتول کا سرتشت میں رکھا ہے قاتل کے سامنے مقتول کو سردار جنت بتایا علی کے جملے کو یاد کرایا منا سیدہ شباب اہل جنہ میرے دادا نے کہا تھا جوانوں کے جنت کے سردار ہم میں سے ہیں جہنمی بچے تجھ میں سے ہیں سون جو تیرے باپ سے کہا تھا جہنمی بچہ وہ تو ہی تو ہے خدا آپ سب کو سلامت رکھے آپ سب کو اپنے حفظ و مان رکھے ہمیں اور آپ کو عاشقان حسین میں قرار دے سبیت النار علی نے کہا تھا یزید کے سامنے کھڑے ہو کے کہا وہ جہنمی بچہ تُو ہے جس کے لیے تیرے باپ سے میرے دادا نے کہا تھا اور اور پھر فرماتے ہیں منہ خیر نساء سیدت نساء فاطمہ تُ زہرہ جو عورتوں میں سب سے بہتر ہے جگر خارہ کے پوتے سے دو کرتے ہوئے اپنی دادی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں سون تیری دادی ہندہ جگر خارہ ہے میری میری دادی نبی اکرم کا لخت جگر ہے نبی اکرم کا لخت جگر ہے پارے جگر ہے تُو کیا ہم سے مقابلہ کرے گا تُو کیا اپنا قصیدہ خطیب سے پڑھوائے گا اور ایک جملہ یہاں پہ واپس ہوں گا منہ بہت بیدار سماعت ہے نا تو مجلس کا ایک گوشہ بھی کیا اب اس کی وضاحت کے لیے بھی مجھے کچھ پڑھنا ہوگا قاضی ابن قاضی کے سامنے بھرے پیچھے والے بھر والے مجلس مجلس گزاریش کروں گا کہ اس طریقے ساتھ آ سکتا ہے میرے ساتھ چلیے عزیزان اگرامی اس دربار میں جہاں آج تک کسی اور کو صدیق کہا جاتا رہا علی کا بیٹا کھڑے ہو کہ کہ صدیق تو میرا بابا ہے صدیق میرا بابا ہے سان اب سنیے گا نبی اکرم نے صدیق کسے بتایا ہے تین آیتیں پیش کر رہا ہوں تین لوگوں کو صدیق قرآن نے کہا تین نبیوں کو اور بہت بیدار سمہ تھے اس محول میں چاہتا ہوں بات کو دھورا نہ چھوڑو بات مکمل کر دوں تین نبیوں کو قرآن نے صدیق کہا تین ولیوں کو تین معیدین انبیاء کو حدیث نے صدیق کہا پہلے آیت سنیے گا سورہ مریم آیت نمبر 41 قرآن کہتا ہے وَسْكُرْ فِلْكِتَابِ قرآن کو پڑھئے آپ کو ملے گا کہ میرا نبی ابراہیم صدیق نبی تھا وَسْكُرْ فِلْكِتَابِ حوائیت نمبر 56 56 وَسْكُرْ فِلْكِتَابِ ادْرِيس ادْرِيس کو یاد دلائیے نبی ان کے بارے میں ادْرِيس میرا صدیق نبی تھا سورہ یوسف آیت نمبر 46 ایوہ یوسف ایوہ صدیق افتنا اے یوسف کہ جو صدیق ہو ہماری مشکلات کو حل کرو زندان کے ساتھیوں نے کہا تین نبیوں کو صدیق کہا گیا اب تین وہ افراد ہمارے ہوں گے ہمارے صدیق تین ہیں تین ہیں پہلا صدیق کون ہے مومن آل فیرون حزقیل جناب حزقیل نے کفر کے ماحول میں فیرونیوں کے سامنے جب موسیٰ کی تکزیب ہو رہی تھی تو آواز دی تھی کہ موسیٰ نبی ہیں سچ کہتے ہیں فیرون نے قتل کرا دیا دوسرا صدیق کون حبیب نجار مومن آل یاسین سورہ یاسین میں تذکرہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی تکزیب ہو رہی تھی تو حبیب نجار نے کھڑے ہو کہ کہا تھا عیسیٰ خدا کے نبی ہیں تیسرا صدیق کون علی امیر المومن کہ جب جب پورا مکہ نبی کو جھٹلا رہا تھا تو ابو طالب کے گھر سے لے کے سہن کعبہ تک کھڑے ہو ہو کر کے یہ صدیق کہہ رہا تھا صدق یا رسول اللہ صدق یا رسول اللہ اور وہ حالی 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 اور وہ جو صدیق وہ جو صدیق سردار انبیاء کی تصدیق کر رہا تھا وہ صدیقوں کا سردار تھا اسی لئے نبی نے اس کو صدیق اکبر کہا اب علی کی زبانی اسی حقیقت کو تین اشار میں پیش کر دوں آپ کے سامنے نظم میں شاعر کہتا ہے پوری توجہ ارش کے تارے دوش دوش نبی پر میری بلندی کا یہ آلم تھا ارش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں ارش کے تارے چھو سکتا تھا پھر بھی چھو تا کیوں ان کو جب بلوا سکتا ہوں اپنے در پر میں میرے لقب کا غاسب میرے لقب کا غاسب قاضی ببنے قاضی ہے فاتح خیبر میرا لقب صدیق اکبر میں سلام بابا عزیز بلان سلام اکبر فاتح فاتح خیبر اکبر باہر کا مجمع اندر کا مجمع سب مل کے بہوزر بلان سلام پر میں آپ لوگوں کا بھی جو باہر کھڑے ویں اتر بے انتہا شکودار ہوں کہ آپ اس طریقے سے کھڑے ہو کر کے ذکر مولا سما فرما رہے ہیں بی بی فاطمہ انشاءاللہ اللہ سے آپ کو عجر دلوائیں گی صدیق اکبر میں صدیق اکبر میں اب سنیے تین والی نا تین نبی گفتو سمیٹ رہا ہوں شاید اس تقریر کا جملہ سب سے زیادہ آپ کے دل کو چھونے والا یہی ہو تین نبی ہے نا تینوں نبی کے بارے میں گفتو کو نہیں کر سکتا ایک منٹ کے لیے ایک صدیق نبی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یوسف کو صدیق یوسف کو صدیق کہا مولایو جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں وہ سب سمجھنا میں بول نہیں سکتا یوسف علیہ السلام کونے میں ہیں جب بھائیوں نے کونے میں ڈال دیا خوش کوا تھا جانتے ہیں جب نشیب ہوتا ہے گڑھا ہوتا ہے گہرائی ہوتی ہے سوکھی جگہ ہوتی ہے تو کیڑے مکوڑے جانور وہاں اپنا گھر کرنے لگتے ہیں حشرات الارض جیسے یوسف کو کونے میں ڈالا گیا نا کیڑے اور مکوڑوں میں جشن کا محول پیدا ہوا کہ بہت غنیمت غزہ ہاتھ لگی ہے توجہ پورے مجمع کا ساتھ چاہوں گا جیسے ایک تحفہ والے کر رہا ہوں جیسے ہی جیسے ہی یہ حشرات الارض یوسف پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے وہیں پہ مفسروں نے لکھا ایک صاحب موجود تھا صاحب نے سارے جانوروں سے کہا تھے رو یہ صدیق ہے یہ یہ صدیق ہے اور ہم شریعت کا قانون نہیں رکھتے مگر فطرت کے قانون کے اعتبار سے اللہ نے صدیق کا خون اور گوش ہم پہ حرام کیا ہے پتہ چلا پتہ چلا کہ جو صدیق ہوتا ہے اس کو ساپ نہیں کاٹتا اب اگر کوئی خود ہی کہہ دے کوئی خود ہی کہہ دے کوئی خود ہی کہہ دے مجھے ساپ نے کاٹا تو یا یہ مانو کہ ساپ نہیں تھا ڈھونگ تھا یا یہ مانو صدیق نہیں کازی تھا مولا کے ذکر پہ خوش ہونے والوں خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور یہ جو نعرے مسلسلہ آپ لگا رہے ہیں مولا کے نام کا نعرہ جو آپ نے جنگ خیبر میں نبی سے لیا دعا ہماری یہ ہے کہ جنگ خیبر کے طریقے سے ہی یہ نعرہ جیسے جنگ خیبر میں ناد علی یا مظہرالاجائب کا نعرہ نبی نے بلند کیا تھا محشر کا سما ہو نبی کی زبانی یہ نعرہ لگے ہم سب حیدری کے بعد یا علی کہیں اور یاد رکھیں گے نوجوانوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں چھوٹے بھائیوں سے آپ غم نہ کیجئے کہ کچھ لوگ اس نعرے کے خلاف بولتے ہیں ناد علی کے خلاف بولتے ہیں بھائی یہ نعرہ بہت مہتبر نعرہ ہے یہ نام بہت مہتبر نام ہے آپ کا ذوکہ شیری دیکھتے ہوئے چار مسرے پیش کرنا چاہ رہا ہوں مشکلوں میں وہ الچ کر رہ گیا سب یہ نعرہ نہیں لگا سکتے کون لگاتا ہے مشکلوں میں وہ الچ کر رہ گیا جس نے سمجھا خار ہے ناد علی مشکلوں میں وہ الچ کر رہ گیا جس نے سمجھا خار ہے نادے علی غیر کے ہوتوں پہ آتا ہی نہیں غیر کے ہوتوں پہ آتی ہی نہیں کس قدر خوددار ہے نادے علی غیر کے غیر کے غیر کے غیر کے غیر کے غیر کے ہوتوں پہ آتی ہی نہیں آپ کا جوش ولا دیکھتے ہوئے اور زو کے سماعت دیکھتے ہوئے تو مجلس روکنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے مگر چونکہ مسائب کی شب ہے لہٰذا بات کو سمیٹھتے ہوئے آخری منزل پہ آپ کو لے کر آ جاؤں عزیدانِ گرامی صدی یہ صدی کے اکبر ہیں فاطمہ صدی کا ایک کبرا ہے فاطمہ صدی کا ایک کبرا ہے یہی وجہ ہے لوگوں نے کسی کو صدی کا لکھا ہو لوگوں نے کسی کو صدی کا لکھا ہو مگر جب جھوٹوں پہ لانت کی بات آئی تو جتنے صدی کو صدی کا تھے سب چل دیئے نبی کس کو لے کے چلے صدی کے اکبر کو صدی کے کبرا کو اور عزیدانِ گرامی اب وہاں عزمت فاطمہ کا ایک جملہ حوالے کر رہا ہو زدارو میں بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا عزیدانِ گرامی شاید فضائل کا یہ آخری جملہ ہے فاطمہ زہرہ گئیں عزیزوں لانت بھیجنے کے لیے کس پر؟ عیسائیوں پر نصرہ نظران پر اور امام حسن فرماتے ہیں اگر انہوں نے مبائلہ ہم سے ساتھ ہمارے ساتھ کر لیا ہوتا تو نسلِ مسیحیت زمین سے ختم ہو جاتی صرف حجاز کے مسیحی نہیں پوری دنیا کے مسیحی ختم ہو جاتے لیکن جب مبائلہ بلکل سامنے ہوا پندتن نظر آئے تو اس کو فنسران نے کیا کہا؟ مبائلہ نہ کرنا ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے عزیزانِ گرامی فاطمہ گھر سے گئی تھی لانت بھیجنے بار بار تو نہیں نکلتی تھی نا خاص موقع تھا نبی لے کے گئے لانت بھیجنے گئی تھی مولا یو پورے مجمے کا ساتھ چاہوں گا لانت بھیجنے گئی تھی نا لانت تو وہاں سے چلی عیسائیوں نے لینے سے منع کر دیا نسارہ نجران نے ایکسپٹ نہیں کیا وہ جو لانت چلی تھی وہ گئی کہاں فاطمہ زہرہ باغے فدق لینے نہیں گئی تھی لانت کو اس کے گھر تک پہنچانے گئی فاطمہ زہرہ باغ اور زمین لینے نہیں گئی تھی جس کے مہر میں پوری کائنات ہو وہ ایک ٹکڑا لینے نہیں گئی تھی بلکہ لانت کو اس کے مستحق کے گھر تک پہنچانے گئی صدیقہ کبرا ہے علی نے کہا منہ سیدت النساء امام السجاد نے کہا منہ سیدت النساء ایک اور سلوہ پڑھیں آپ حضرت بلکہ افتخارات علوی بات مکمل نہ کر سکا اگرچہ آپ ذرا برابر بھی تھکان کا احساس نہیں کرا رہے ہیں لیکن مجھے تو اس چیز کا احساس ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے آپ آج یہاں اکٹھا ہوتے ہیں مسجد سے گلیوں تک اور گھروں تک فاطمہ کا پرسہ امام زمانہ کو دینے کے لیے آپ رونے کو امادہ ہو گئے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم خانواد ہے رسالت کے میں دو باتیں ارز کرنا چاہوں گا مسائب کی ارتداء میں پہلی بات تو جو لوگ ٹیکنیکل امور کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو تو مائک کی آواز تھوڑا سا بڑھا دیں گے اور دوسری گزارش آپ سے ہے یہاں مجھے معلوم ہے کئی سال سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں آج کی مجلس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میری آواز آپ کے گریے کے بیچ میں دب جاتی ہے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ مسائب میں میری آواز آخر جملے تک آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے آپ کو بس یہ سونچ سونچ کے گریہ کرتے رہنا ہے کہ آج حسین کی یتیمی کی رات ہے آج روکمالاللہ آزادارو یہ یہ لائٹیں کیوں ون کر دی گئیں آپ نے محسوس کیا میزبانوں کے ذہنوں میں شاید یہ تصور ہو کہ یہ مدینے میں حسین کے لیے شام غریبہ ہے وہ کربلا کی شام غریبہ تھی کہ جہاں حسین کی بیٹی کو زینب اپنے زانو پہ بیٹھائے ہوئے چسلی دے رہی تھی کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا یہ مدینے کی شام غریبہ ہے جہاں علی حسین کو اپنے زانو پہ بیٹھائے ہوئے تسلی دے رہے کوئی پرسہ دینے نہیں آیا عجرکم اللہ عزادارو علی مرتضی اور فاطمہ زہرہ کے رابطے کو پیش کرنا تھا میں عظمت فاطمی اور افتخارات علاوی جس فاطمہ پہ علی کو اتنا ناز ہو کیا یہ غیر متوقع ہے کہ اس فاطمہ کے جانے کے بعد علی یہ جملہ پڑھیں یہ مسائب پڑھیں یہ مرسیہ پڑھیں نہ جب الاغا میں درج ہو جائے کہ سبر تو وفی الائین قضاء وفی الحل کے شجاء بی بی آپ کے جانے کے بعد میں نے اس عالم میں سبر کیا کہ آنکھوں میں خار چُب رہے تھے گلے روپ ناسو بہا پا رہا تھا نہ فریاد کر پا رہا تھا میں کیسے روؤ میرے چھوٹے چھوٹے بچے عجر وقبل اللہ خدا آپ کی آواز گریہ پر رحمت نازل کرے عزاد داروں جو جہاں بھی کھڑا ہے وہی سے فاطمہ کا پرسہ حسین کو دے دے لوگوں کو پتا تو چلے کہ آج کی تاریخ آشور سے کم نہیں ہے عزاد داروں لگا افتخارات فاطمہ کے بعد کیسے بے کس ہوتا ہے سنوگے فاطمہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے علیہ مرتضی مشکل کشا کہتے اے بی بی آپ کے جانے کے بعد علیہ اکیلا ہو گیا علیہ تنہا ہو گیا علیہ تنہا ہو گیا عزہ داروں میں بہت تفصیل نہیں پڑھوں گا دو جملے مگر ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا تاکہ آپ کے رونے میں میں خلال ایجاد نہ کروں اللہ اکبر آپ روئیں گے میں ٹھہروں گا فاطمہ کی مصیبت پڑھی جائے اور وہ جملہ نہ پڑھا جائے جو میں پیش کر رہا ہوں تو مصیبتیں فاطمہ کا حقعدہ نہیں ہو سکتا ہر سال ہر ذاکر پڑھتا ہے ہر سننے والا روتا ہے میں صرف چار چھ منٹ بسائے وال پڑھوں گا اور آپ کو مدینے سے کربلا لے جاؤں گا عزہ داروں ایک واریس آیا ہے پرسہ لینے دوہرہ دوہرہ غم ہے غم فاطمہ کا بھی ہے غم حسین کا بھی ہے اور آپ کے سامنے فرش آزہ پہ آپ کے پہلو میں سر سے امامے کو اتارے ہوئے غم زدہ گریہ کرتے ہوئے زمانے کا امام بیٹھا ہے امام زمانہ کو پرسہ دے دو ازہ داروں جسے دادی کی مصیبت بہت تڑپاتی ہے علی نے دستور دنیا کے مطابق جنازہ تیار کیا یہ مسائب تو سوچ کے گریہ کرنے کے ہیں عزیزو جنازہ تیار کیا جب کسی کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے نا خاص کر خدا نہ خاصتہ ماں مر جائے خدا فاطمہ کے صدقے میں آپ سب کی ماں کو سلامت رکھے جس کی ماں اٹھ گئی اسے جوار معصومہ نصیب ہو دیدار آخر کے لئے بچوں کو بلائے جاتا ہے علی نے بھی بچوں کو بلائیا حسن رخصت ہو گئے زینب امہ کلسوم رخصت ہو گئی حسین قریب نہیں آتے دور کھڑے ہیں علی نے جملہ کہا جس سے طلب کے حسین نزدیک آئے آزادارو علی نے کہا ماں کا دیدار نہ کرو گے بیٹا ہم جنازہ اٹھا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے علی آگے بڑھے دورے ہوگے حسین قریب آئے مگر جنازے کے سرانے نہیں تابوت کے پائنٹی کھڑے ہو گئے ایک جملہ کہا امہ عجرکم اللہ خدا آپ سب کو عجر دے امہ امہ کیا مرنے کے بعد محبت میں کمی آ جاتی ہے امہ امہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حسین آیا ہو اور آپ نے سینے سے نہ لگایا ہو بھئے کہنا تھا بندہائے کفن ٹوٹے فاطمہ کا وہ ہاتھ بھی بلند ہو گیا جو دروازے کے پیچھے ٹوٹ گیا تھا دونوں ہاتھ بلند ہوئے آہ میرے لال سینے سے لگ جا حسین نے رونا شروع کیا امہ خدا حافظ امہ خدا حافظ جبرین امین آگے اے علی حسین کو ماں کے سینے سے لگ کر لیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی کیا ہوا اے علی اس منظر کو دیکھ کے جنت میں نبی گریہ کناہ ہیں نبی کو روتا دیکھ کے صفیہ انبیاء اور ملائکہ میں تلا تم برپا ہے مسائبِ ظاہرہ پہ یہ جملہ ضرور پانتا ہوں دو منٹ اپنے گریے کے سلسلے کو بڑھانا آزارا رو علی آگے پڑھے حسین کا شانہ ہلایا بیٹا ماں کے سینے سے لگ ہو جا حسین نے روتے ہوئے ماں سے کہا اما میں آپ کے سینے سے اس وقت تک الگ نہ ہوں گا اما جب تک مجھ سے کوئی وعدہ نہ کر لو اما خدا یا تجھے فاطمہ ظہرہ کا واسطہ ان عزداروں کو کوئی غم نہ دے نہ سوائے کمِ مظلومِ کربلا کے اما مجھ سے وعدہ کرو آوازِ سیدائی یہ مردہ نہیں ہے آوازِ سیدائی اے میرے الال بول کیا کہتا ہے کہ اما مجھ سے وعدہ کرو جس طریقے سے اپنے وقتِ آخر تم نے مجھے سینے سے لگایا ہے آئے اما جب کربلا میں میرا وقتِ آخر ہوگا تو کربلا آوگی اما جہاں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے عزداروں ایامِ فاطمیہ کی شامِ غریبہ آگئی گریہ سب کر لو اس لیے کہ نئی معلوم اب کسے یہ سعادت ملے عجر اکبراللہ ماں نے وعدہ کیا پچاس سال گزرے فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں زخموں میں ڈوبا ہوا زمینِ کربلا پہ پڑا ہے ہر طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں ایٹے اور پکتھر پھیکے جا رہے ہیں میرے مولا کے کانوں سے کا آواز چکرائی عزداروں جب سوچوگے گریہ کروگے فاطمہ نے وعدہ کیا ہے کربلا آؤں گی عزداروں فاہ حسین کے کانوں سے کا آواز چکرائی جیسے جنت سے ابراہیم نے آکے سلام کیا ہے جواب سلام دیا ابراہیم نے پوچھا مولا بیٹا مدد چاہیے کہا دادا ابراہیم جب آپ امتحان دے رہے تھے تو آپ نے فرشتے کی مدد قبول نہیں کی تھی مجھے امتحان دینے دیجئے ابراہیم یہ کہتے ہوئے پیچھے اٹ گئے اے بیٹا آپ کو زبا ہوتے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا حسین کو محسوس ہوا جیسے مدینہ کا سرطاج آیا ہے سلام کیا نانا نے جواب سلام دے کے پوچھا بیٹا مدد چاہیے بیٹا مدد چاہیے میں کہہ چکا ہوں مسائب کے آخر جملے تر میری آواز پہنچے نہ پہنچے مگر آپ کی آوازیں گریا جاری رہے ازاداروں مجلس ختم کر رہا ہوں مدد چاہیے کہ نانا نہیں نانا جو آپ سے وعدہ کیا تھا نا بچپنے میں اسی وعدے تفلی کو تو نہیں بھارا ہوں مجھے انتہان تنہا دینے دیجئے نبی یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے بیٹا میں نے زبان چسا چسا کے پڑا کیا میں تجھے قتل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا حسین کو محسوس ہوا زمانے کا مشکل کشا آیا ہے مشکل وقت میں باپ سے سوا سلام اور جواب سلام کے بعد مشکل کشا ہے دو جہاں نے پوچھا بیٹا مدد چاہیے کہ بابا نہیں مجھے امتحان دینے دیجئے جانتے ہو ازاداروں علی کیا کہہ کے واپس گئے اے بیٹا کوئی باپ اپنی نگاہوں کے سامنے بیٹے کو زبا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا یہی گفتگو حسن سے ہوئی حسن واپس ہو گئے ایک بھائی اپنے بھائی کے گلے پہ خنجر نہیں دیکھ سکتا میرا مولا مظلومِ کربلا زخموں سے چور سرزمینِ کربلا پہ پڑھاتا شمرے پہ آیا آگے بڑھ رہا ہے اسی حسنہ میں حسین کے کانوں سے ایک نحیف آواز چکرائی ایسا لگا جیسے جنت البقی کی ساکنہ آگئی ازاداروں حسین نے آخر جملہ حسین نے اپنے وجود کی ساری طاقت کو سمیٹا کوہنیوں کو زمین پہ ٹیکا سر کو اٹھایا اممہ آپ آگئی اے اممہ باب اور نانا چلے گئے اممہ بھائیاں چلے گئے اے اممہ آپ نہ جائیے گا آپ گئی تو حسین اکیلہ ہو جائے گا ارے گزب ہو گیا آگوش سیدہ شمر کا خنجار دو مندار جو نبی علی نہ دیکھ سکے فاطمہ نے کیسے دیکھا ماں کی آگوش میں بیٹا زبا ہو گیا Deutschland ہر سکلی دو مندار شکریہ دو ہر سکلی جوار ڈیو ہر سکلی ہر سکلی جور گزب گزب خواہی خیفر خواہی زخرا خواہی زخرا خواہی خیفر خواہی زخرا